السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ابن ناصر کو اسٹوٹی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید میں آپ کا ٹیشہ نامر خان آج ہم کافی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ ویلیڈ ریٹائیمنٹ اور ایکچول کنزیویشن میں سیمیلیارٹیز اور ڈیفرنسز کون کون سی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سیمیلیارٹیز اور ڈیفرنسز کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ویلیڈ ریٹائیمنٹ کا کانسپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے اسلامیک ٹرمیناروجیز میں ویلیڈ ریٹائیمنٹ کو خلوت صحیحہ بھی کہتے ہیں خلوت کے معنی ہیں تنہائی جبکہ صحیحہ کا مطلب ہے صحیح طریقے سے یعنی صحیح طریقے سے تنہائی میں ہونا یہ بیسیقلی ایک ماحول ہوتا ہے جو کہ میاں اور بیوی کو پروائیڈ کیا جاتا ہے جس میں کوئی بھی لیگل مورد یا فیزیکل رکاوٹ نہیں ہوتی تاکہ میاں بیوی آسانی کے ساتھ میریٹل انٹرکورس کر سکیں تو اس ماحول کو پروائیڈ کرنا ہم ویلیڈ ریٹائیمنٹ کہتے ہیں ویلیڈ ریٹائیمنٹ کا جو مقصد ہوتا ہے پرپس وہ بیسیکلی کنزیومیشن آف میریج کا احسرٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کنزیومیشن آف میریج ہو گئی ہم یہ احسرٹین کر سکتے ہیں اب کنزیومیشن آف میریج کیا ہے کنزیومیشن آف میریج فرسٹ ایکٹ آف سیکشوال انٹرکورس ہوتا ہے میوہ اور بیوی کے درمیان اسے ہم ایکچوال کنزیومیشن کہتے ہیں ویلیڈ ریٹائیمنٹ اور ایکچوال کنزیومیشن یہ کچھ ایفیکٹس پیدا کرتی ہیں ان ایفیکٹس میں سیمیلیارٹیز بھی ہیں یا ڈیفرنسز بھی ہیں پہلے ہم سیمیلیارٹیز کو دیکھتے ہیں دونوں ہی صورتحال میں چاہے ویلیڈ ریٹائیمنٹ ہوئی ہو یا ایکچوال کنزیومیشن ہوئی ہو ڈاور کا دینے ضروری ہوتا ہے چاہے فکس کیا گیا ہو نہ یا نہ کیا گیا ہو دونوں ہی صورتحال میں عدد پیرٹ کا پرفارم کرنا ضروری ہے عورت کے دیئے اگر اس کا ہزبین مر جاتا ہے یا سپریٹ ہو جاتا ہے یعنی الیدگی اختیار کر لیتا ہے مینٹیننس آف وائف کا جو رائٹ ہے عورت کے پاس ہوتا ہے دونوں صورتحال میں عدد پیرٹ کے دھرمیان دونوں ہی صورتحال میں ہزبین پہ فیفت وائف کا کرنا جبکہ پچھلی وائف عدد پیرٹ پرفارم کر رہی ہو تو وہ جائز نہیں ہے ڈیفرینسز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ڈیفرینسز ان کی پنیشمنٹس میں ہیں ایکچوال کنزیومیشن ہونے کے بعد جو پنیشمنٹ دی جائے گی فار فارنیکیشن وہ سٹون ٹو ڈیتھ ہوگا لیکن میلے ڈیٹائیمنٹ کے لیے فارنیکیشن کمیٹ کرنے پر صرف اور صرف ہنڈریٹس ٹائپس یعنی سو کوڑے مجرم کو مارے جائیں گے پہلے ڈیٹائیمنٹ کے لیے کوڑے ہیں اور ایکچوال کنزیومیشن کے لیے سٹون ٹو ڈیتھ ایکچوال کنزیومیشن جو ہے یہ ایک پروہیبیٹیڈ ڈگری پیدا کرتی ہے بیوی کے جو بچے ہیں ان کے درمیان ٹھیک ہے یعنی ان کے جو ڈیسینڈن ہوں گے مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا ہاں لیکن اگر ویلیڈ ڈیٹائیمنٹ ہوا ہے اس صورتحال میں شادی کر سکتا ہے اٹھ ہے کنزیومیشن کے بعد ڈائیوورس ریووکیبل یا ایریووکیبل دونوں میں سے کوئی بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ویلیڈ ڈیٹائیمنٹ کے بعد جو ڈائیوورس دیا جائے دا وہ صرف اور صرف ایریوووکیبل ہوگا ایکچوال کنزیومیشن بیسیکلی رائٹ آف میرشل انہیریٹنس پیدا کر دیتا ہے جب وہ لوگ کو ایریووکیبل طالع کے ذریعے سپریٹ ہوتے ہیں لیکن ویلیڈ ڈیٹائیمنٹ میں ایس سچ یہ رائٹ اسٹیبلش نہیں کیا جاتا امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو سیمیلیارٹیز اور ڈیفرینسز بیٹوین ویلیڈ ڈیٹائیمنٹ اور ایکچوال کنزیومیشنز کا پتہ چل گیا ہوگا مزید لاز سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ویزٹ ضرور کیجئے گا سبسکرائب کریں فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ